موسیقی ملح الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز ورلڈ ناظرین آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ دیتے چلیں پاکستانی وزیراعظم امران خان دو روزہ دورے پر روز پہنچ گئے ہیں اطلاعات کے مطابق وزیراعظم امران خان نور خان ائر پیس سے دو روزہ دورے پر روز پہنچ گئے ہیں جہاں ان کا استقبال روسی وزیر خارجہ ایگور مور گولے نے کیا خیال رہے کہ طویل عرصہ کے بعد کسی پاکستانی وزیراعظم کا روس کے لیے یہ پہلا دورہ ہے روسی ائرپورٹ پر وزیراعظم عمران خان کو گاڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا واضح رہے کہ عمران خان کل ماسکو میں گم نام سپاہیوں کی یادگار پر بھی جائیں گے وزیراعظم کے دورہ روس کے وفد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وفاقی وزیر خزانہ حماد اظہر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری اور موہید یوسف شامل ہیں اسے پہلے سینیٹر فیصل جوید نے سماجی ربطے کے ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کی روسی صدر پویٹن سے ملاقات جمعیرات کے روز ہوگی جبکہ وفاقی وزیر خزانہ حماد اظہر نے غیر ملکی خبرسائی دارے کو اپنی انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان اور روس کے درمیان گیس پائپ لائن منصوبے کو جلد از جلد شروع کرنے کے خواہش مند ہیں ملاقات میں دو طرف آمور خطے کی صورتحال اور خصوصاً افغانستان میں روح نمع ہونے والی سیاسی صورتحال پر غور ہوگا ملاقات کے بعد وفوت کی سطح کے مذاکرات ہوں گے جن میں مختلف شعبوں میں تعاون پر باہمی یاد داشت کے معاہدے کیے جائیں گے وزیراعظم ماسکوں میں پاکستانی بزنسمن اور تاجروں سے بھی ملاقات کریں گے جبکہ روس کی گرینڈ مسجد کا دورہ بھی کریں گے یاد رہے کہ دوہزار پندرہ میں روس اور پاکستان نے کراچی سے درامد شدہ ال ان جی پنجاب کے پاور پرانٹس تک پہنچانے کے لیے ایک ہزار کلومیٹر طویل پائپ لائن بنانے پر اتفاہ کیا تھا اس منصوبے کو دوہزار بیس میں شروع کیا جانا تھا لیکن روس کو مغربی پابندیوں کے باعث اپنا ابتدائی شراکت دار تبدیل کرنا پڑا جس کا پاکستان اس ٹریم منصوبے سے کوئی تحلق نہیں تھا مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور بیل آئیکون کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن پر وقت اب تک پہنچ سکے کومنٹ بوکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے مجھے دیجئے اجازت میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے تھے ریال نیوز وارڈ اسلام زندہ بات پاکستان پائندہ بات